اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے میں جس کے سارے جہاں کا نظام ہے زہرا کلا دلا ہے حسین اسے کا نام ہے صدقے میں جس کے سارے سارے جہاں کے آپ پہ لکھا حیاء حسین سارے جہاں سارے جہاں کے آپ پہ لکھا حیاء حسین نسلِ یزید تجھ پہ تو پانی حرام نسلِ 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 د weave نسلِ فَمُ َ نَقِمتِ دہاں پر کبھی جینا سکھاتی ہے کبھی مر نہ سکھاتی ہے کبھی جینا سکھاتی ہے کبھی مر نہ سکھاتی ہے بڑے حسان کرتی ہے زمینے کے بلا ہم پر زمانے آ موسیقی 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 سلوات پر نزلات محمد والے محمد موسیقی 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 جو ہوتے گرب و بلار میں زہان رہان حسین تو جاہا دیکھا ہے کوئی اس بے کذیر سے جان امام زینل باہدار سے گیر کیوں کہ اور اہل بیت محمد حسین کیوں ہوتے ہیں کوشہ بہت مارا ہزار سلام کے صرف چھے شرسمات فرما لیں تاکہ کچھ لوگ اور ہی کٹھے ہو جائیں مولانا محسوس کے لئے موسیقی 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 He preschool keeping موسیقی شہبیر کا ماتم جنہیں کرتے نہیں دیکھا اللہ کبھی انہیں کے سو دھرتے نہیں دیکھا اللہ کبھی انہیں کے سو دھرتے نہیں دیکھا شہبیر کا ماتم جنہیں کرتے نہیں دیکھا ہسے ہس کے علی والو کو سولی پہ ہمیشہ ہسے ہس کے علی والو کو سولی پہ ہمیشہ سالوی سلام چاہتے ہوئے دیکھا ہے اُترتے نہیں دیکھا چاہتے ہوئے دیکھا ہے اُترتے نہیں دیکھا صفیر کا ماطم جنہیں کرتے نہیں دیکھا کیا خات وہ روکیں گے علم دار کا رستا کیا خات وہ روکیں گے علم دار کا رستا ایک خط کے جنہیں آگے گزرتے نہیں دیکھا ایک خط کے جنہیں آگے گزرتے نہیں دیکھا صفیر کا ماطم باتا اور ایک خات شیئر ملازم فرمائے مانت نے کرتے نہیں دیکھا چہرے پہ چمک ہور تیرے مات پہ ہے روما چہرے پہ چمک ہور تیرے مات پہ ہے روما نہیں دیکھا اتنا تو رسولوں اگر کو ان کو سورتے نہیں دیکھا اتنا تو رسولوں کو سورتے نہیں دیکھا شعبیر کا مہدام جنہیں شیئر مراظر پر سورتے نہیں دیکھا جے موجزہِ مات میں زنجیر ہے ابدا جے موجزہِ مات میں شعبیر ہے ابدا اس سے ایک ازادار کو مرتے نہیں دیکھا اس سے ایک ازادار کو مرہ کو مرتے نہیں دیکھا صامبر کا مادا آخری شروع جنہیں دنے کرتے نہیں دیکھا نہینزے پہ بھی اکساس نظر آئے بہتر نہینزے پہ بھی اکساس نظر آئے بہتر شمیر کے لشکیں کو بھی کرتے نہیں دیکھا سبیر کے لشکیں کو بھی اکساس نظر آئے بہتر فاتح سبیر کے لشکیں کو بھی اکساس نظر آئے بہتر سبیر کے لشکیں کو بھی اکساس نظر آئے بہتر روانہ نہ نہر لبن کو جو شیر خوال زبان دیکھانے پہ گردان سے تیر پار تڑاپ کے ہاتھوں پار حضرات کے ہم کے نار خردان ہوا جو وہ گل تو گلے کہا ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پار ہی دھر مدینے سے صغرہ کا نام بھائی پار سبیر کے لشکیں کو بھی اکساس نظر آئے بہتر پیسر کی نانی سے مہیاں گلے لگائے لہو بری ہوئی اپنی عباہ اُڑھائے کفن کی فقر میں خیمے سے مو چھرائے یہ حال دیکھے خاصے کے آج چھو اور گئے ہوا یہ راجہ کے فورا میں حال چھو آئے نہ نہرِ لبن کو جو شخص اُڑھائے اُڑھائے کے ناکہ سے آدھا پھر وہ بجالا مگر حسین تے بے ہو یہ کچھ نہ فرما آئے پھر وہ ناکہ کرتا ہوا اور ملتا سے آئے نگاہیاں سے مو دیکھ کر مچھلا آئے قرار دو مجھے میں بے قرار ہوتا حسین جاج تم پر نسار ہوتا آئے روان نہ نہرِ لبن کو جو شخص آئے کہو بگی اے اولاد تے مرتضی نسار آئے خیل دعش کر اللہ مصطفیٰ ہو غریب گوفہ ہو مجلوم कربلا ہو بتاؤ غاسمِ ناشا ہکے چچا ہوں جواب دو پہ درے نامراد اکبار حضرت اکبار سکے پہ رادا راوان نہ نہر لبن کو جو شیر خواہ بہن ہے آپ کی زینہ سکینہ دوختار وطن میں بھی کوئی بیٹی حلی و شباب حضور کا کوئی نہ نہ سلال اصلاح حضور کا قول سبدا زحیر اور حبیر آپ کے مصاہ ابی اون محمد کے مامو صاحب روان نہ نیرے نبانے کو جو شیر خواہب حسین بھری کے دمیں ساتھ بولے ایواز امین کون ہے میں تو ہوں بے کا سولا کہاں بھائی آگی بھرو کہاں سے کہاں لمبار خدا کے بان دیتے یہ ساں ہوئے خدا پار سیپاہ ظلم نے تنہار سمجھ کے گیرا آگی بھائی آگی بھائی کہاں سے نہ میرے اکبار آگی بھائی ابھی چرام ہوا بھول حسین کے گاہ آگی بھائی سنا تدب دبا کیسے خدا کے لشکا آگی بھائی تجھ کو تلاش حیبار یہ دیکھ لے میرے ہاتھوں تجھ کو تلاش حیبار یہ دیکھ لے میرے ہاتھوں تجھ کو تلاش حیبار بھائی تجھ کو تلاش حیبار لہا 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 خزاچوں کے سنتظار میں تھے کہ سوسخانی شروع ہو تو مجلس میں چلیں سوسخانی پوری تریز گے ختم ہو چکی ہے صرف دو شہرہ آزاد ہماری فیرست میں پہلے چھوٹے بھائی جناب ایتشام صاحب بڑے بھائی جناب زرغان صاحب بغیر کسی تمہید کی آواز دوں گا جناب ایتشام کو کہ میں ایک تشریف لائے اور بارگاہ میں میں نظر نہیں حقیدیت پشکنے آپ حجات سے گزاریش کے نعرے سلوہ سے استقبال کریں نعرے سلوہ ہزرہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمیں پیشکانی نہیں کرنی تھی جناب تنمیر صاحب جانپوری ہو کرنی تھی شاید کوئی ضرورات کے دہت وہ نہیں آ پائے گوھر بھائی کا حکم حکم کی تعمل گوھر بھائی ایک مصرہ ہوا تھا نشیشت میں جناب کہ رحمت کی ہوا شہر مدینہ سے چلی ہے نات پاک کا مصرہ ہوا تھا تو اس میں مطلع اور سم ملا جولا کے چار پانچ شر ملا جولا فرمالے سلوات پڑھیں محمد والے بہت پانچ شر مطلع پیش بھی خدمت ملا جولا کریں تاروں میں زیا پھول میں خوشبو جو بسی ہے تاروں میں زیا پھول میں خوشبو جو بسی ہے سرکار دو عالم کی یہ سب جلوہ گری ہے تاروں میں زیا پھول میں خوشبو جو بسی ہے منوچہ ملادہ ملادہ نہیں محمد بھائی اس نے ملادہ ملادہ فرمائے ہوتھا پہ میرے نات رسول عربی ہے ہوتھا پہ میرے نات رسول عربی ہے ہوتھا پہ میرے نات رسول عربی ہے چھوٹا سا میرا موہ ہے مگر بات بڑی ہے تاروں میں زیا پھول میں خوشبو جو بسی ہے تاروں میں زیا پھول میں ہوتھا پہ میرے نات رسول عربی ہے ہوتھا پہ میرے نات رسول عربی ہے چھوٹا سا میرا موہ ہے مگر بات بڑی ہے تاروں میں زیا پھول میں اور ایک اور ملادہ ملادہ فرمائے کچھ ایسے میرے وید زبان نہ دے علی ہے کچھ ایسے میرے وید زبان نہ دے علی ہے خود آج مصیبت میں مصیبت کی گھڑی ہے تاروں میں زیا پھول میں خوشبو جو بسی ہے شیر ملادہ کریں بیدے ابو طالبوں کی نہ کچھ پوچھئے عظمتیں بہت 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 بڑی ہے ڈکی نہ کچھ پوچھئے عظمتیں اس گھر میں نبوت بھی امامت بھی پلی ہے شیر ملادوں نے خوشبو جو بسی ہے بیت ابو طالبوں کی نہ کچھ پوچھئے عظمت اور وہ مصرہ ذہن میں رکھے گا گوار بھائی رحمت کی ہوا شہر مدینہ سے چلی ہے مصرہ ذہن میں رکھئے گا پتور خات کچھ بیت ابو طالبوں کی نہ کچھ پوچھئے عظمت اس گھر میں نبوت بھی امامت بھی پلی ہے آروں میں زیا پھول میں خوشبو جو بسی ہے مصرہ ذہن میں رکھئے گا شبیر مدینے سے چلے ہے تو لگا ہے شبیر مدینے سے چلے ہے تو لگا ہے رحمت کی ہوا شہر مدینہ سے چلی ہے ہے تو لگا ہے شبیر مدینے سے چلے ہے تو لگا ہے ہے شبیر مدینے سے چلے ہے تو لگا ہے رحمت کی ہوا شہر مدینہ سے چلی ہے ہے تاروں میں زیا پھول میں آخری مصرہ ملتہ کرے شیر دنیا میں سنائے شہبت ہاں کی روایت دنیا میں سنائے شہبت ہاں کی روایت آدم سے چلی ہے ہے کبھی عیسیٰ سے چلی ہے تاروں میں زیا پھول میں خوش بوجوں بسی ہے اوار دینا چاہوں گے جناب زرگام صاحب سے مائی پہ تشریف لیں اور باہر گئے مامین ارزانیہ کی دیت پشکی نارے سروات اللہ بہتری نشارات پہدرہ سمات کر رہے تھے سلام کی کچھ شیئر بلعظہ کر لیے بدروس سارا جیبا وزی بلند نارے سروات بلوہ دھاکی کچھ شیئر پڑھے تھے اسی سلام کی شیئروں کچھ اضافہ کر کے مطلعہ سمات کریں کہ جرتِ احساس سرور کے عزاداروں میں ہے جرتِ احساس سرور کے عزاداروں میں ہے اس فضیلت کی سنت قرآن کے پاروں میں ہے جرتِ احساس سرور کے عزاداروں میں ہے اس فضیلت کی سنت قرآن کے پاروں میں ہے ہو گئی آنکھیں غمِ شبیر سے روشن مری ہو گئی آنکھیں غمِ شبیر سے روشن مری روشنی ایسی کہاں افلاق کے تاروں میں ہے روشنی ایسی کہاں افلاق کے تاروں میں ہے ایک خطِ شمشیر کی حیبت کا ہے ابھی اثر ایک خطِ شمشیر کی حیبت کا ہے ابھی اثر خوف اس کا آج بھی جاری ستمگاروں میں ہے خوف اس کا آج بھی جاری ستمگاروں میں ہے ہے غلافِ خانہِ کعبہ سے ظاہر آج تک خانہِ کعبہ بھی سرور کے عزاداروں میں ہے خانہِ کعبہ بھی سرور کے عزاداروں میں ہے ہے غلافِ خانہِ کعبہ سے ظاہر آج تک ہے غلافِ خانہِ کعبہ سے ظاہر آج تک خانہِ کعبہ بھی سرور کے عزاداروں میں ہے خون کے سعلاب میں اور موت کے میدان میں مر کے جینے کا ہنر سرور کے غمخاروں میں ہے مر کے جینے کا ہنر سرور کے غمخاروں میں ہے آخری تین شہر ملازہ کر لیجئے مفلسی بطور خانہ ملازہ کر لیں مفلسی مجھ کو درِ شبیر تک لے آئی ہے مفلسی مجھ کو درِ شبیر تک لے آئی ہے صاحبِ سرور تو باطل کے طرف داروں میں ہے صاحبِ سرور تو باطل کے طرف داروں میں ہے مفلسی مجھ کو درِ شبیر تک لے آئی ہے صاحبِ سرور تو باطل کے طرف داروں میں ہے جس کے ہر ایک لفظ کو حاصل ہوتا عیدِ امام جس کے ہر ایک لفظ کو حاصل ہوتا عیدِ امام یہ صفت موجود سرور کے سناکاروں میں ہے یہ صفت موجود سرور کے سناکاروں میں ہے کس کے خطبوں نے آخری شہر ملازہ کر لیجئے کس کے خطبوں نے ہلا کر رکھ دیا تھا قصرِ شام کس کے خطبوں نے ہلا کر رکھ دیا تھا قصرِ شام آج بھی اس کا اثر باطل کی دیواروں میں ہے کس کے خطبوں نے ہلا کر رکھ دیا تھا کس کے خطبوں نے ہلا کر رکھ دیا تھا قصرِ شام کس کے خطبوں نے ہلا کر رکھ دیا تھا قصر شام آج بھی اس کا اثر باطل کی دیواروں میں ہے حضرت بڑے عدب و اترام کے ساتھ آواز دینا چاہوں گا علی جناب مولانا وصیح حسن خان صاحب قبلہ سے کی ممبر پتہ شریف نے اور مجلس کو خطا فرمایا پر راست سے گزاری شیئر کی نعرے سلوات سے استقبال کہیں نعرے سلوات اللہ millionہ باکم کے پتہ چکم باکم کے پتہ چکم anal Amanda مل بالاندار شیلو یہ آج کی مجلس کا ہے نا یہ آہ ٹھیک فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیائی والمرسلین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن علی اعدائهم الشاکین فیهم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعدو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علا ومن مات علا حب آل محمد مات شہیدہ صلوات بر محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے مرہوم جعفر حسین ابن اختر حسین صاحب کے ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی دلاوت فرماتی جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صبح اٹھے تو اس وقت تک تبھی یہ ٹھیک تھی بلکہ میرے خیال میں اکبر پور تک صحیح محسوس ہے پھر کچھ ای سی ڈی ٹی اور اب تو کچھ اندر سے حرارت بھی محسوس ہو رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گھنٹے بھر سے پہلے اتر آؤں گا اور لوگ کرتے ہیں یہ مائک کس کا ہے جی ڈی صاحب کا نا کتہ بہترین مائک یہاں سے بول رہا ہوں انہوں ہی نے مائک لگایا تو وہ گاؤں تھا وہاں سمجھے آپ ارے اٹیک نہیں ہوا مجھ کو بس اتا سمجھ دیجئے تو یہ لوگ کرتے ہیں کہ شہر میں ہے تو اچھا ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے کم مجمع ہے زیادہ مجمع ہے جتنا پڑھنا ہے پورا پڑھیں گے سلوہ آدھر محمد تو بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے اور سب کو یاد ہے وہ مختلف الفاظ میں ہے اس کو شاید دس یا گیارہ مس کرنا تقریباً گیارہ الفاظ یا دس لفظوں کے ساتھ جناب فہر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں آیے مودد کے زیل میں پوری حدیثیں لکھی ہیں دوئی چاٹھو مجھ کو بھی یاد ہے وہ سنا دیتا ہوں بقیہ پھر واپس آتا ہوں جو مر جائے آل محمد کی محبت میں وہ شہید مر جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ بخشا ہوا مرتا ہے جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مکمل ایمان پر مرتا ہے اب آگے نہیں یاد ہے وسیدھی بات اور جو آل محمد کی بغض کے ساتھ مر جائے وہ کافر مرتا ہے جو اہل بیت کی دشمنی کے ساتھ مر جائے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھا ہوگا آئے سن من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے تو اتنے الفاظ جو مجھے یادتے دس یا گیارہ انہوں نے نقل کیے ہیں لیکن جب پہلے والا حل ہو جائے گا نا تو سب حل ہو جائے گا کہ طائب کیوں ہوا مغفور کیوں ہوا کہ عمل الایمان کیوں ہوا بغض کے ساتھ گیا تو کافر کیوں ہوا شہادت والا میٹر جب تائے ہو جائے گا تو بقیہ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لہٰذا اس پر بات کرتے ہیں کچھ دیر سلوات برمحمد اللہ تو جنرلی جو ہمارے ذہن میں شہید کا تصور آتا ہے کہ شہید کیسے کس کو ہیں تو عام طور پر ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہمارے ذہن ناقص اور آپ کے ازہانِ آلیہ میں جو تصور آتا ہے کہ جو راہِ خدا میں جان دے دے قربانی دے دے اسی کو شہید کہتے ہیں تو اس کے ساتھ دو آیتیں قرآن میں ہیں شہید کا لفظ تو نہیں ہے اس میں لیکن میننگ وہی ہے میں پہلے پندرہ بیس منٹ شہادت کی عظمت پر بات کر لے وٹس شہید دے اس کے بعد پھر آتے ہیں اس حدیث کی میننگ کیا ہوئی سلوات برمحمد اللہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَاتَ بَلْ اَحْيَاُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو نہ سمجھو وہ زندہ ہیں اپنے اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں ایک دوسری آیت ہے ارشاد ہوتا وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ دیکھو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تم نہیں سمجھ پاؤگے ان کی حیات کو زندہ ہیں ان کے زندہ ہونے میں شک نہیں ہے لیکن تم سمجھ نہیں پاؤگے اس حیات کو تو یہ دو آیتیں قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں ایک ان کو مردہ نہ کہو دوسرے ان کو مردہ نہ سمجھو یہ قرآن کس سے کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو یا مردہ نہ سمجھو مسلمانوں سے نا کہ کفار سے مسلمانوں سے مسلمان کس کو کہتے ہیں سر جس کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے ہے نا تو جب یقین ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے تو ایک آیت انف تھی ماننا ہو مانو نہیں تو جاؤ اسلام سے ہٹ جاؤ گے تم ریپیٹ وہاں ہوتا ہے تقرار وہاں ہوتی ہے جہاں کہنے والے کو یہ احساس ہو کہ ان کو میری بات پر اعتبار نہیں آئے وہاں آدمی ریپیٹ کرے گا وہاں آدمی تقرار کرے گا آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے کہ جو قرآن کو کلام الہی سمجھتے ہیں تو ایک آیت کافی تھی نہیں مانیں گے اسلام سے نکل جائیں گے کہ اللہ کے کلام پر اعتبار نہیں ہے یہ اضافے کی ضرورت کیا تھی تقرار کی ضرورت کیا تھی ریپیٹیشن کیوں ہوا صلوات ورمحمد کبھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ایک مجلس چاہتا ہوں دیکھئے بیس دسمبر کو ہے یاد رہا دو شاہد قرآن ایک ایک حرف موجزہ ہے ایک ایک آیت موجزہ ہے زبر زیر موجزہ ہے واقعی کا ہے نا ریپیٹیشن یہ پورا موضوع ہے قرآن میں ریپیٹیشن کا فَبِعَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِعَيَّا عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے نا اچھا اس میں تو کئی بار ہے بیچ میں ایک دو ایک دو آیتیں ہیں اس کے بعد ریپیٹ ہیں ایک جگہ ہے کہ سیم آیت جسٹ ریپیٹ ہو گئی ہے یہی شگر نے غالب نکمہ صلوات پڑھئے یاد کریں فَإِنَّ مَعَلْ عُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَلْ عُسْرِ يُسْرًا جَبَل سیم آیت ریپیٹ ہوئی ہمارے آپ کی طرح تو کلام خدا نہیں ہے بلا وجہ تو ریپیٹ نہیں ہوتا ہماری اس سے بحث نہیں وہ جب کبھی قرآن کے نکات پر بحث ہوگی تب وہاں یہ بھی ایک موضوع آ سکتا ہے کہ اس آیت میں ریپیٹ کا کیا مطلب ہے اس آیت میں یہ تقرار کا کیا مطلب ہے یہاں اللہ میاں نے آیت تو ریپیٹ نہیں ہے ذرا سا ڈیفرنس ہے لیکن مفہوم وہی ہے نا تقرار کی وجہ کیا ہے دیکھئے ہوتا کیا ہے ہمارے آپ کے ہاں کہ لغت کچھ کہتی ہے ڈکشنری کچھ کہتی ہے سماج کی دھارنائے کچھ ہو رہے ہیں اور ایسا ہم سماج میں میں اس علاقے کا نام نہیں لوں گا میرے پاس راستے میں فون آیا کہ حضور سمجھ جائیں گے آپ کے کہاں کی بات ہے حضور نا ایک مجلس کرنا ہے خالی ہیں ہم نے کہا بولیے کوپ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب کوہ دیجیا ہم نے کہا دیکھا دیکھا اتفاق سے جمعیرات خالی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے جمعیرات پر لی ہے ٹھیک ہی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور آپ سوچ سکتے ہیں ہم نے منگل سنا تھا سنیچر سنا تھا بودھ سنا تھا آج تک جمعیرات نہیں سنا تھا سنیے دس منٹ کے بعد فون آیا اے حضور جمعیرات کو تو نہ ہو سکتی اس دن میں کیوں کہ لے پھوٹ جوڑ کا مسئلہ ہے نا پھوٹ جوڑ سمجھے کہ نہیں سمجھے نہیں نا مجھ کا بھی جھٹکا لگا لیکن سمجھ گئے پھوٹ جوڑ یعنی یک شمبہ دو شمبہ جوف تو تاک پھوٹ اور جوڑ جوف تو تاک سلام اس میں کونسی ہیدری ہے یار جائے تو آپ کو جنتے آپ جمعیرات کو نہیں ہوئی مجلس کب ہوئی بودھ کو جا کے میں نے پڑھا آپ کے ہاں جونپور میں اس کا الٹا ہوگا نہیں ہوگا جمعیرات ہو جائے گی بودھ کو تو اس کا اس کا مطلب کیا ہوا نہ یہ لوگ جو بودھ کو نہیں کرتے ہیں ان کا کوئی شریعت سے تعلق ہے نہ وہ لوگ جو جمعیرات کو نہیں کرتے ہیں نہ ان کا کوئی شریعت سے تعلق ہے یہ اپنا اپنا سماج ہے سمجھے آپ کہیں بودھ منحوس ہے کہیں معذلہ جمعیرات منحوس ہے اور پتہ ہے بودھ کو بتاؤں کیا ہے بودھ کو بتاؤں جس کو ہم لوگ منحوس کہتے ہیں روایت سناؤں روایت کہتی ہے ایڈوکیشن کے لیے ہے نا آگا ایڈوکیشن کی سٹارٹ کرنے کے لیے حدیث موجود ہے بودھ سے سٹارٹ کرو کوئی کتاب شروع کرنا ہے پڑھنے کے لیے حدیث موجود ہے بودھ کو کرو سٹارٹ جو چیز بودھ کو سٹارٹ ہوگی وہ کتاب مکمل ہوگی وجہ جانتے ہیں آپ کیوں اس لئے کہ علم نور ہے اور اس سے کیا ہوتا روایت کہتی ہے اللہ نے نور کی خلقت بودھ کو کی تھی اب بھی نہیں سمجھیں اب سمجھا دیں اکثر دیکھئے شبے بودھ کو دعائے توصل کیوں ہوتی ہے وہی وجہ سلوات بر محمد یہ وجہ ہے تو دین میں بودھ کیا ہے ہمارے تو ہم لوگ سماج میں جکڑے ہوئے ہیں بہت اس پر ہم نہ جائیں موضوع سے ہٹ جائیں گے ہم لوگ کیا ہے بہت سماج میں جکڑے ہوئے ہیں دین کچھ کہتا اللہ میاں کچھ کہتے ہیں خالہ اممہ کچھ کہتی ہیں اور جو وہ کہیں گی اس کو ماننا پڑے گا ورنہ آپ خاری جو جائیں گے اسلام سے اسلام سے نہیں تو مولویت سے تو نکلی جائیں گے کچھ نہیں آتا مولانا کو تو اللہ یہ جانتا تھا مثال دے دیں آپ کو اور نجمل صلی اللہ کیسے ہیں آپ ان کا غصہ دیکھئے برا لگا نہیں لگا کیوں برا لگا کب بنے ہوں تم سے سروت سے بھی بنا ہوں میں مجھ کو سلمہو کہہ رہے ہو ہم نے کہا اچھا غلطی ہوگئے نجمل بھائی سلام علیکم آپ دیکھئے ہنس رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں کیوں سلمہو کہا تو برا لگ گیا سلام علیکم کہا تو کیوں نہیں برا لگا کر لیں اس لیے کہ ہمارے ہاں بڑوں کو سلمہو کہنا بدتمیزی ہے ہے نا لیکن سلام علیکم کے معنی کیا ہے دولوائی اللہ آپ کو سلامت رکھے اور سلمہو کے معنی کیا ہے سیم میننگ ہے نا سیم میننگ ہے اللہ ان کو سلامت رکھے سلمہو بھی دعا سلامتی ہے سلام علیکم بھی سلامتی جو ہے وہ اظہار ہے ہے نا لیکن لغت چاہے جو کہے شریعت چاہے جو کہے دین جو چاہے جو کہے ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ بڑے کو سلمہو کہنا بدتمیزی ہے تو کچھ چیزیں ریسپیکٹ کے نام پر بھی ہمارے ہاں کچھ کی کچھ ہو جاتی ہیں تو ہم لوگ جو سماج میں بدھے ہیں اللہ ہمارے مزاج کو سمجھتا تھا اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ حیات کا میعار کیا سمجھتے ہیں نبز چل رہی ہو آدمی زندہ ہے دل دھڑک رہا ہے آدمی زندہ ہے آنکھیں میں نور ہے آدمی زندہ ہے دھڑکن بند ہو گئی نبز ڈوب ہو گئی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ان کے خیال میں آدمی کیا ہے مردہ ہے اب اگر ہمیں ایک آیت کہیں دیں گے اے بھئیہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا انہیں مردہ نہ کہو تو ان کے بھیجے میں اترے گا نہیں کیوں نہیں اترے گا یہ سمجھیں گے یار دل تو دھڑکنا بند ہو گیا نبز تو ڈوب گئی اے بھئیہ جو سر تو انہوں کے نیزہ پہ آئے زندہ کیسے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے راہِ خدا میں قربانی دی ہے تو مرد تو گئے ہیں مگر ریسپیکٹ کی خاطر ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے ان کو زندہ کو اگر ایک آیت ہوتی تو ہم حقیقت تک نہ پہنچتے اس کو ریسپیکٹ کا نام دے کے خاموش ہو جاتے اللہ سمجھ رہا تھا کہ تم حقیقت حیات تک نہیں پہنچو گے اس کو عزت افضائی اور ریسپیکٹ کا نام دے دو گے لہٰذا خدا نے دو آیتیں نازل کی ایک جو قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو دو جو قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو ایک آیت زبان پر پہرہ بٹھلاتی ہے مردہ کہ نہیں سکتے دوسری آیت فکر پر پہرہ بٹھلاتی ہے مردہ سمجھ نہیں سکتے مطلب ان کی حیات کا اعلان ریسپیکٹ کی خاطر نہیں یہ حقیقتا زندہ ہے سلوہ در محمد تم نہیں سمجھتا ہوگے تو یہ ہو گیا قرآن عظمت شہید کا اندازہ ہو گیا آپ کو ایک دو ایک صاحب آئے مولا کے پاس سلام اللہ علیہ کہنے لگے مولا یہ ودایے شہید کا حساب و کتاب کیوں نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کہ پبلک کے دماغ میں اس وقت بھی یہ بات تھی کہ شہید کا حساب و کتاب نہیں ہونا ہے مولا نے جو جواب دیا اینِ الفاظ نہیں ہے مفہوم عرص کر رہا ہوں کہ یہ بتاؤ حساب کتاب کس بات کا ہوگا کس بات کا ہوگا قرآن میں نہیں جاؤں گا پھر وَلَمْبَا كِنْكَانَا عَبَاؤُكُمْ وَعَبْنَاؤُكُمْ وَعَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ اگر تمہارے کیا کہتے ہیں ماں باپ تمہارے باپ تمہاری اولاد تمہارے جو ہے وہ مال تجارت جس کے گھاٹے تم ڈرتے ہو اگر یہ سب تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہو جائیں تو عذاب کے لئے تیار ہو جاؤ تو مین چیز کیا ہے کہ ساری کائنات ایک طرف مین اگزیم یہی ہے ساری دنیا ایک طرف عشق خدا ایک طرف عشق رسول ایک طرف عشق اہل ویعت ایک طرف یہی تو پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے تمہارا یہی سب ہوگا مفہوم عرض کر رہا گھما کر کے مولا فرماتے ہیں کہ اب وہ آیا میدان میں سامنے سے تلوار آئی دو آپشن ہے اس کے پاس یا تو بھاگ جائے یا ڈٹا رہے ڈٹا رہے گا تو دو صورتیں ہیں یا تو مر سکتا ہے یا بچ کے آ جائے گا بھاگ جائے گا تو مال اپنا جائداد اپنی خاندان اپنا دنیا اپنی لیکن اگر کھڑا رہ گیا تلوار چل گئی تو مال گیا جائداد گئی اولاد گئی سب چھوٹ گیا ملا کیا خدا کب ایک لمحے میں تیہ کرتا ہے دنیا لینا ہے کہ خدا اور میدان جنگ میں جم کر کے وہ پورا امتحان تو دے چکا ہے اب کیا بچا ہے قبر میں پوچھنے کے لیے اس کو سلوہ درمام اب کیا بچا پل تو ہو گیا یہ دو چیز ہو گئی اب آئیے صاحب نماز نجمل بھائی نماز آپ پیشانی بتا رہے کتنے پابند ہیں لیکن نماز کے شرائط ہیں جگہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے جھٹکے کی نہ ہو مارے کی نہ ہو دابے کی نہ ہو یہاں معلوم گیا صاحب کہ وہ سگے بھائی بچارہ بٹوارے میں اتتہ دبا لیا وہ ہی نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں ساری زندگی پڑھتے رہے کوئی فائدہ نہیں ساری زندگی پڑھتے رہے ہیں اسی لیے تو روایت کہتی ہے نا کہ کسی کی کسرت عبادت میں نہ جاؤ معاملات دیکھو کیسے ہیں اس کے سلوات برمہ نماز روزہ ٹھوڑے میں صدق الحدیث وعدہ الامان امانتدار کیسا ہے سچ کتنا بولتا ہے یہ دیکھو نماز روزہ تو یزید کی فوج میں بھی پڑھی جاتی تھی وہ کونسی بات ہے سلوات برمہ ہم میں دعا ہے خوب تو شرط ہے ویسا ہی جگہ کے لیے جائی سے شرط ہے ویسا ہی لباس کے لیے بھی شرط ہے لباس میں بھی دو مین شرطیں ہیں ایک تو جھٹکے کا نہ ہو چوری کا نہ ہو غصبی نہ ہو اور دوسرے نجس نہ ہو نجاست بہت سے ہے جو ہے وہ کچھ لگ گیا کچھ لگ گیا اس میں خون بھی لگ سکتا ہے اجائیے بتائیے خون اگر لگ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس کی شرائط ہے کیا اتنا درہ میں بغلی تو کل ملا کے چاہے الگ الگ ہو ایک بودیاں ایک بودیاں ایک بودیاں ایک بودیاں ملا کے اگر اتنا ہو جاتا ہے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے اس سے کم ہے اکٹھا ہو یا الگ الگ کوئی حرج نہیں ہے کتنی دیر اے بھاگو کوئی ہے جو ان لڑکوں کو تھوڑا سا پلیز آن اب تو یہاں تک آگئے دوڑتے ہوئے سب سلوات بر محمد وعا اب یہ ہمارے دوست چلے گے اب کام ہو جائے گا ایک اور سلوات بر محمد وعا خیلقا تو اب اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے کتنی دیر نماز میں لگتی ہے ہمارے جیسا آدمی جس کو زبانی یاد ہے ایک رکعت میں ایک منٹ چار رکعت میں چار منٹ آٹھ رکعت میں آٹھ منٹ دس منٹ بس نہ ہے اور آپ لوگ جیسے مومنین پڑھیں گے ہو سکتا پندرہ منٹ لگ جائے بیس منٹ لگ جائے اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا نماز کا کیا مطلب ہوتا ہے بارگاہ خداوندی میں حاضری یہی تو ہے اللہ میاں اتنا سنسٹیو ہے طہارت نجاست کے معاملے میں کہ پانچ منٹ کی حاضری نجاست کے ساتھ برداشت نہیں ہے ہم غور کرنا اتنا سا خون اے تک پاک کر کے آؤ پانچ منٹ کی حاضری مسجد کی اللہ کو برداشت نہیں ہے اتیسے خون کے ساتھ بدر میں چلیے خیبر میں چلیے ہندق میں چلیے ابھی مجاہد گھوڑے سے گرا ہے پورا جسم لہو لعان لتھڑا ہوا یا رسول اللہ غسل دے دیں کفن پر نہ دیں کہا نا اسی لتھڑے جسم کے ساتھ دفن کر دو اب یہ کہا گیا بیشت اب سمجھے ہم کیا ہیں شہید کیا ہیں ہماری پانچ منٹ کی حاضری برداشت نہیں وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں سلوات برمحمد وعا تو یہ دو ہو گیا ایک اور سن لیجئے پھر آ جاتے ہیں اصل بحث کے اوپر نماز کے بعد تسبیح تو پڑھتے ہیں آپ کیا نام ہے اس تسبیح کا تسبیح ہے سلام اللہ علیہ اس میں کہیں بی بی کا نام تو ہی نہیں چونتیس بار اللہ اکبر تہتیس بار الحمدللہ اور تہتیس بار سبحان اللہ مگر جناب فاطمہ سے منصوب ہے تسبیح فاطمہ یا تسبیح زہرہ کیوں اس کے پیچھے راز ہے راز کیا ہے اس ضرورت نہیں تھی لیکن کچھ کہنا اس لئے گھوم رہا ہوں راز یہ ہے کہ ایک دن مولا کائنات کہنے لگے شہزادی سے خود کہ بڑا برڈن پڑ جاتا ہے آپ پر کام کا بوجھ بہت ہوتا ہے کچھ سمجھے آپ کیا ہوا نہیں سمجھے نہیں سمجھے رکھوں ہم لوگوں کے ہاں جو جھگڑا ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے اس کی مین وجہ ہے کہ نہ ہم نے علی کی صورت پڑھا ہے نہ اس نے فاطمہ کی صورت پڑھا ہے مین پرابلم یہی ہے جناب فاطمہ پر کام کا بوجھ تک تب نہ مولا نے کہا امام ہے ماسوم ہے وہ دکھاوا تو نہیں کریں گے حالانکہ شوہروں کو بیویوں کے ساتھ دکھاوا بھی کرنا چاہیے یہ بھی کل پرسو میں اپنے لڑکے کو سمجھا کے آیا ہوں روایت ہے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے کہہ دے انی احبک ایکزیک ترجمہ معلوم ہے انی احبک تم تو رہے ہو نا عرب میں انی احبک کا ایکزیک ترجمہ کرو انگریزی میں ایک صاحب گئے انٹرویو دینے سمجھ گئے آپ تو ان کا نام تھا بدر الدین کیا نام تھا بدر الدین انٹرویو پوچھ لیا کہ واتس میننگ آف بدر الدین تیس تلال کا اس نے کہا ایکزیکٹ ان ہندی دھرم چندر ہے نا بدر الدین دھرم چندر ویسے ہی اس کا ایکزیکٹ انی احبک کا ایکزیک ترجمہ ہے ای لوویو امام فرماتے ہیں چھٹے امام سے اصول کافی میں روایت ہے اصول کافی یا فرو کافی کافی میں آئے میں مس کر رہا ہوں اصول اور فرو میں کافی میں روایت ہے چھٹے امام سے کہ اگر تم اپنی بیوی سے کہہ دو انی احبک ای لوویو امام فرماتے ہیں زندگی بھر عورت کے دل سے نہیں نکلے گا یہ جملہ تو اتنا کہو نا اتنی مکاری کرنے میں کیا جاتا ہے اگر گھر بن جاتا ہے تو سلوہ اتنی مکاری کرنے میں کیا جاتا ہے گھر بنانا ہے نا تو ایک سلوہ اتنا امام کے ہاں تو یہ سب نہیں ہے نا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مکاری کرو امام فیکٹ بول رہا ہے فیکٹ بولنے کا مطلب یعنی جناب فاطمہ پر کام کا بوجھ تھا دکھاوے کے طور پر مولا نہیں کہہ رہے ہیں لیکن فاطمہ نے نہیں کہا کہ مجھ پر کام کا بوجھ ہے کچھ سمجھے آپ اگر ہمارے گھر کی عورتیں فاطمہ کی سیرت اپنا لیں لا کام کا بوجھ ہیں کہوں کی نہیں اور ادھر ہم لوگ اگر علی کی سیرت اپنا لے ارے یار بیچاری کو بڑی زہمت ہو رہی ہے یہ علی کی طرف چلے جائیں وہ کتنا گلزار بن جائے گا ہمارا گھر اور خان تھا ساری پرابلم کریٹ ہوتی ہے کہ ہم نے اہل بیعت کو چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو وسیع حسن صاحب شیعہ بھی کہتے ہیں سلوات ورمحمد ورمحمد فاطمہ آپ پر بڑا کام کا بوجھ ہے سیکھئے سال بر باقی سیکھئے اس کو فاطمہ آپ پر کام کا بڑا بوجھ ہے آپ ذرا بابا سے بات کرتی ایک کنیز کا اگر انتظام ہو جاتا جس کو اپنے لئے جگار ہو جاتا تو تھوڑا آپ کو راحت ہو جاتی شوہر کا حکم تھا اور خود کو زحمت رہی ہوگی چلی گئیں اتفاق سے کچھ لوگ بیٹھے تھے واپس آ گئیں حضرت کو اتنا پیار تھا اپنی بیٹی سے کہ جیسے ہی فرصت ہوئی گھر تشریف لے آئے اے بیٹا تم گئی تھی خیریت ہاں وہ علی اس طرح کہہ رہے تھے اب دیکھئے باپ کا رول سنیے دونوں دیں تم کو جی فرمائی کہ نماز کے بعد چونتیس بار اللہ اکبر کہ لیا کرو تہنتیس بار الحمدللہ کہ لیا کرو تہنتیس بار سبحان اللہ کہ لیا کرو اب شروع ہو گئی ایک چیز اور رک جائی ہے بہت سے لوگ بقرات ہوتے ہیں اس طرح کے ارے یار اللہ اکبر تو کہنا ہے اس میں چونتیس پہنتیس کے سو بار کہ لیتے ہیں ہے نا ہر دور میں بقرات ہیں ایک صاحب آئے چھٹے امام کے پاس کسی مسئلے میں دعا پوچھ رہے تھے تو امام نے کہ یہ پڑھ لیا کرو یا مقلب القلوب ثبت قلب علا دینک کہ لگے تو مولا اگر یوں پڑھ لی کچھ سمجھ میں آیا دین اطاعت کا نام ہے ایجات کا نام ہے جوادی آمولی نے اس کے اوپر بڑی اچھی مثال دی میں اس کو تھوڑا پانی ملا کے بچوں کو سمجھاؤں چاہو تیس ہے تو چاہو تیس پائیں تیس میں وہ بات نہیں آئے تیس ہے تیس سو بھی پڑھ ڈالی وہ بات نہیں ہے کہ مثلا یہ کہنا اس کا اسلام چوک کافی بڑی جگہ ہے آپ کو پتہ اکبر بھائی اسلام چوک میں دو عدد سونے کی دیکھ گڑی ہوئی ہے کہاں گڑی ہے معلوم ہے میں بتاتا ہوں کہاں وہ والا جو دروازہ ہے جیسی دروازہ جو مین ہے وہاں سے چار قدم سیدھے آئیے پھر ڈھائی قدم داہنے مڑیے پھر وہاں جانے کے بعد ڈیڑھ قدم آپ مڑ جائیے وہیں کھو دیئے دیکھ مل جائے گی ہم نے کہا یہ ڈیڑھ کیا ہوتا ہے یہ ڈھائی کیا ہوتا ہمیں سیدھے چلو لاکھ آپ دس دس قدم چلنے سے کچھ نہیں ہو نا ہے اب نبی نے اگر 34 آئے تو 34 کا اپنا اثر ہے سو میں وہ بات پیدا نہیں ہو سکتا سلو در محمد آ 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 تو 34 کا مطلب 34 33 کا مطلب 33 اب گنا ہے 34 کا 35 نہیں ہو سکتا 33 کا 50 نہیں ہو سکتا تو اب گنا پڑے گا کم زیادہ نہ ہو جائے کہہ پہ گنا بی بی نہیں اب یہاں سوال ہوگا روایت کہتی ہے کہ یہ پورے کل کو گواہی دیں گی خدا اس نے مجھ پر تیرا نام گنا ہے یہ بھی ٹھیک ہے بٹ شہید مطاہری نے لکھا ہے کسی کتاب میں کہ جناب فاطمہ نے تسبیح بنائی تو اب تسبیح کہہ کی بنے گی مٹی کے علاوہ تو کچھ ایک سے ایک یہاں بڑے بڑے حال ہیں لیکن مجلس ہوتی ہے کہ کلوب کے امام بارے میں ہوگی مرہوم کے اسلام چوب پر ہوگی فلا امام بارے میں ہوگی نقی پھاتک میں ہوگی ہمیں یار ایک سیک بڑیا مہرج حال بنے بڑیا بڑی حال وہاں کرو شادی بیعہ کے لیے کہ مجلس کے لیے کہے گا نہیں کہے گا تو ہم لوگ جو کام کرتے ہیں تو اس کے لیے جگہ اور تبرک برکت کا لحاظ کرتے ہیں ہے نا اسلام کی پہلی تسبیح بن رہی ہے تو کچھ تو برکت ملحوظ ہونی چاہیے تو مٹی جو ہے عام مٹی تو نہیں ہونا چاہیے بابرکت مٹی ہونا چاہیے کہ آپ احمق ہیں وسی صاحب ان کو بابرکت ڈھومنے کی ضرورت ہے یہ اپنے قدم کی خاک لے لیں وہی بہت ہے یہ اپنے بچوں کے قدم کی خاک لے لیں گھر کے کسی کونے کی لے لیں باب کے قدم کی لے لیں برکت ہی برکت ہے کعبے سے مگوا لیں لیکن آپ تاریخ دیکھئے پہلی تسبیح شہزادی بنانے جا رہی ہیں مٹی ایسپیشلی آئی مدینہ کے باہر اے گھر ہوتا ہوا جی کہاں سے کا میدان اہد سے میدان اہد میں کہاں سے کا حمزہ کی قبر کی خاک ایک جملہ رکھ کے کہوں ہماری جہالت کو ہمارے مذہب پر نہیں تھوپا جا سکتا ہم کو نہیں معلوم یہ ہمارا نقص ہے ہمارے مذہب میں کہیں سے لوچا نہیں ہے کہیں سے لچک نہیں ہے یہ حمزہ کی کیا خاص بات ہے صاحب حمزہ کی قبر کی خاک کیوں جواب حمزہ کا لقب کیا تھا اکبر بھی سید الشہدہ فاطمہ نے پہلی تسبیح بنانے کے لیے خاک کہاں سے منگوائی سید الشہدہ گویا فاطمہ ہم کو سیرت دے گئی کہ تسبیح بنے گی تو سید الشہدہ کی قبر بھی ہم نہیں جانتے ہماری جہالت ہمارے سب درست ہے نہ پتا ہو نہ ایک آئیب آلہ گائے اب جب تک حمزہ سید الشہدہ ہیں حمزہ یہ قبر کی خاک جب حسین ہو جائیں گے سید الشہدہ تو وہاں کی خاک آئے گی اب آپ کے پاس نمونہ موجود ہے تو بس کتہ ہو گیا دس بیس آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا پہتیس کے آس پاس تو شہید کو مردہ کہے نہیں سکتے شہید کو مردہ سمجھ نہیں سکتے شہید کا حساب و کتاب نہیں ہوگا شہید اسی لتھڑے جسم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بارگاہ خداوندی میں شہید جس کی قبر کی خاک کو فاطمہ باعث برکت سمجھے اب اس سے بڑا مرتبہ کچھ ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے مجلس سننے کے بعد آدمی کہنے لگا یار وسی حسن ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شہید کا اتنا بڑا مرتبہ اتنی بڑی مجلس پڑھ دی تم نے شہید پر مزہ آگیا دل میں میرے بھی امنگ پیدا ہو رہی ہے کہ کوئی جگار بتاؤ ہم بھی شہید ہو جائیں سلوات یہیں مرتبہ شہید کا تو کوئی جگار بتاؤ ہم بھی ہو جائیں تو ہم نے کہ اب تو کوئی جگار نہیں رسول اللہ چلے گئے امام موجود نہیں ہے تو اب جہاد کی کل کے صاحب یہ کون سی بات ہوئی تو ان لوگوں میں کیا سرخاب کا پر لگا تھا ان کے لئے شہادت کا خدا تو ظلم نہیں کر سکتا اب جو میدان محشر میں پہنچے تو ہم لوگوں کو حق ہے کہ نہیں ہے اعتراض کرنے کا تو معلوم ہوئی صاحب آج کی مجلس کی اتنے لوگ آگے آگے صاحب وسیع حسن صاحب محمد رضا صاحب اور لوگ یہ اتیا چار نہیں چلے گا یہ ظلم نہیں پرداشت ہے قضب کیا بات ہے قضب بات یہ کہ ہم لوگوں کو بیسنی صدی میں پیدا کیا گیا نہ اس وقت امام تھے نہ نبی تھے ہم کو کیوں شہادت کے فیض سے محروم رکھا گیا ہم کو شہادت کے فیض سے محروم رکھا گیا تو یہ بتائیے اکبر خیبر میں جو گئے تھے سب شہید ہو گئے تھے خندق میں جو گئے تھے سب شہید ہو گئے تھے حتی کربلا میں جو امام حسین کے ساتھ سب نہیں شہید ہو ہے ایک آدھ لوگ بچ گئے زخمی ہونے کے بعد اس کی پوری داستان ہے صلوات درمام تو وہ صحابہ خیبر والے بدر والے خندق والے کہہ لگے یار کیسی بھیڑ یار یہاں کیا کہہ لے اسم جون پور والے ہیں بے مولوین کو مل گیا ہے سب بے خوب بنائے ہے چکر کل شہادت ہمیں ہٹو تم لوگ ہم پہلے ہم تو گئے تھے شہید نہیں ہوئے ہم کو شہادت کے فیض سے محروم رکھا گیا سلوات در محمد ہم تو پیجے چلے گئے اچھا ایک بات بتائیے کام کس کا زیادہ شہید کا یا غازی کا پہلی جنگ کیا نام ہے پہلی جنگ کا جنگ بدر تین آدمی ادھر سے اتبا شہیبہ ولی تین آدمی ادھر سے حمزہ عبیدہ امیر المؤمنین تین اپنے اپنے مقابل کے سامنے آئے حمزہ نے اپنے مقابل کو مارا مولا نے اپنے مقابل کو مارا عبیدہ کی تلوار مس کر گئی اس نے پلٹ کے وار کیا حضرت عبیدہ شہید ہو گئے وہی کھچی ہوئی تلوار مولا آگے بڑھے اور عبیدہ کے قاتل کو بھی واصل جہنم کر دیا تین گئے تھے تین وں پلٹے اب کارکردگی دیکھئے آپ حمزہ نے ایک کو مارا حمیر المؤمنین نے دو کو مارا اور عبیدہ بجائے کسی کو مارنے کے خود شہید ہو گئے یعنی اسلام کا ایک فوجی کم ہو گیا کام کس کا زیادہ ہے گازی کا کے شہید کا اور جب عنام دینے کی بات آئی تو غازی بچائرے کے کوئی ذکرے نہیں اس کو مردہ نہ کہنا اس کو مردہ نہ سمجھنا یہ کونسا انصاف ہے سلوات برمحمد وعالی کام غازی کا زیادہ عنام شہید کو دیکھئے اس کا جواب یہ ہے ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا اس بات شہ نفی معدہ نہیں کرتی کہ شہید کی حیات کا اعلان مثلا ہم یہ کہیں کیا نام ہے آپ کا گوہر صاحب گوہر صاحب بہت بڑی مرسی پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا ہے کہ کوئی پڑھتا نہیں یہ اس بات شہ کہ گوہر مرسی پڑھتے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بقیہ کوئی جون پور مرسی پڑھنے والا نہیں ہے تو قرآن نے شہید کو زندہ کہا ہے غازی کو مردہ تو نہیں کہا میں آ رہا دینے دینے آ رہا سلوات برمحمد وعا اور ایک اقلی بات ہے جزا ہو یا سزا اس کا تعلق اختیاری عمل پر ہے مثلا آ رہے تھے سمجھ اور اتفاق سے ایک جگہ کہیں پس گئے بیتو کا آج جسے شاگن جب بڑا جام تھا تو گھوم کے آئیدر خوٹان 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 ہوتے ملنی والے راستے سے بڑا تغلہ جام تھا تو وہاں سا آپ کہیں بس گئے چار چھے لوگوں نے پہچان لیا پہلے سے تڑے تھے وہ سب آگ بندوق لے لے کر کے ہم کو یہاں دیکھ مرتبہ آپ نے شراب کے اوپر مجلیز پڑھی تھی صاحب جائے ہویا اس کے بعد ہتنی بڑی بوتل خوٹ 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 وسی صاحب کے موں میں ڈال دیا اب وسی صاحب پہنچے یہاں مجلس کے لیے ہاتھ بجے انہوں نے فول کیا ہراؤ حضور وقت ہو گیا کہیں گم مقدم بائے یہ کیا ہو گیا اب بھاگے ہوئے پہنچے معلوم ہوا وسی صاحب تو ٹن صبح پورے اخبار میں فوٹو کے ساتھ وسی حسن صاحب جنہوں نے فلاسن میں اسی نے چھپوایا بھی اسی کے اوپر چھپکی دی جا کر فلاسن میں شراب کے اوپر بتائی امامہ لگا کر خود ایسی حرکت کرتے ہوئے یہ پائے گئے آپ جتنا چاہیے بدنام کر لیجئے ظاہر دیکھ کر لیکن کیا اس شراب نوشی پر مجھ کو سزا ملے گی ملے کی نہیں ملے گی نہیں ملے گی خوب تمہارا لڑکا کتھا بڑا ہے اور چھٹکا بتاؤ تین سال کیا نام ہے تین سال کا جو ہے عاشر اس نے زینہ نہ کیا 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 الحمدللہ کتنا مومن لڑکا تین سال ہو گیا اس دنیا میں آئے کوئی الٹ پھیر نہیں کوئی گرور نہیں کوئی جو فیس بکائی نہیں کوئی ویٹ سیپ نہیں کوئی زینہ کاری نہیں کیا معصوم لڑکا ہے یہ جو گناہ نہ کرنا قابل تعریف ہے ان کے حرکت کر سکے چونکہ اختیار میں نہیں ہے تو عمل نہ کرنے پہ ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا ہمارے بس میں نہیں تھا تو شراب پینے پہ تو جزا ہو یا سزا دونوں کا تعلق کہے پر ہے اختیاری عمل پر سمجھ گئے آپ نہ شہادت اختیاری ہے نہ غازی ہونا اختیاری ہے صلوات برمحمد کیا آپ کے بس میں ہے جانبوچ کے شہید ہو سکتے ہیں یا آئے مرحب بھائی یا یہ آپ سے بڑا کافر کھو بھائی درہ میری گردل کار دے تو اسلام ایسا مجاہد چاہتا ہے اسلام ایسا شہید چاہتا ہے نہیں نا آپ کو دفاع کی نیت اتفاق ہے شہید ہو گئے اتفاق ہے غازی بن کے بلٹے اتفاق ہے تو بنیاد حیات نہ شہادت ہونی چاہیے نہ غازی ہونا ہونا چاہیے اس لئے کہ نہ غازی ہونا اختیار میں ہے نہ شہادت اختیار میں ہے سلوات در محمد ابھی واپس اختیار کہاں آئے کہ اختیار نہ مرنے میں ہے نہ اختیار غازی ہونے میں ہے کہ پھر قائم اختیار ہے کہ اختیار ایک چیز میں ہے میدان جنگ میں جانا یہ اختیار میں ہے حالات کو دیکھنے کے بعد جمنا یا بھاگ جانا یہ اختیار میں ہے تو اب حیات کا میعار نہ غازی ہونا نہ شہید ہونا حیات کا میعار کون ہے کیا ہے جو میدان جنگ میں جائے جمع لڑے چاہے غازی ہو چاہے شہید دونوں زندہ اور جو فرار کر جائے مردہ کہلائے گا ہو گئی نہ بات چلیے آپ کی بات عقل میں آ رہی ہے کہ حیات نہ وہاں اختیاری ہے نہ یہاں اختیاری حیات کا میعار نہیں ہونا چاہیے حیات کا میعار یہاں ہے میدان جنگ میں جانا جم جم دونوں ہیں غازی بھی جمع ہے اور شہید بھی جمع ہے تو دونوں کو زندہ کہیے دونوں زندہ ہیں بھئی ہم نے شہید کو زندہ کہا غازی کو مردہ تھوڑا ایک کہا ہے تو کہے کہ تم غازی کے مردہ ہونے پڑے ہو لیکن ایک سوال تو کہ ٹھیک ہے صاحب غازی مرد کو مردہ نہیں کہا دوسرا سوال شہید کی کیا خاص بات تھی کہ آپ نے ان کی حیات کا اعلان کیا یہ تیہ ہو جائے کہ مسئلہ حال ہو جائے سلوات برمحمد تو صاحب جو ہے وہ کوئی نام بتائیے بڑیہ شاعر وائر کہ آزم چلیئے صاحب آزم ارے صاحب آزم بڑے شاعر ہے کیا بہترین شیئر کہتے ہیں آزم بڑا زبردست شاعر ہے آپ کہہ سکتے نہیں کہ کیوں آزم ہی شاعر ہے وہی والی بات اور کوئی جونپور میں شاعر نہیں ہے ارے امنا کہ نہیں ماشاءاللہ ایک سے ایک شاعر ہے کہ تو آزم ہی کا کیوں کہا سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا تو جواب کیا ہے میں نے کہ ایک جگہ بیٹھے تھے وہاں جونپور کے شعرہ بات نکل آئی ایک صاحب آزم کی بیوط کہ اس کو کیا آتا ہے جائل جی پٹا آدمی ایک مصرہ نہیں کہہ پاتا اس لیے میں نے کہ نہیں آزم شاعر ہیں تو وجہ تھی اس لیے کہانا وہی یہاں بھی ہے جب شان نزول پر آپ جائیں گے سمجھ میں آ جائے گا کہ شہید کے حیات کا اعلان کیوں کیا گیا غازی کا کیوں نہیں کیا گیا صلوات بر محمد بس پندرہ ایک آیت کیا تھی وَلَا تَحْسَبَنَّا الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بِالْأَحْيَاءُن عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُن ہے تفسیر نمو نمو بھی مل جائیں گی یہ نوائیتیں یہ آیت شان نزول اس کی کیا ہے کہ جب بعد میں اسلام نے ترقی کی ایک زمانہ وہ تھا کہ پیٹ میں پتھر بات کی صحابہ بیچارے لڑتے تھے پھر بعد میں حالات بدلے اسلام نے ترقی کی مالِ غنیمت بڑھتا تھا ایک بر بھائی کلھاڑیوں سے کٹ کٹ کے سونا بڑھتا تھا تو اب اس میں کچھ اللہ والے بھی تھے تو ان کو یاد آتا تھا آج ہم لوگوں کہ یہ کاش ہمارے بدر کے ساتھی ہوتے تو ان کو ہی ملتا کاش ہمارے خیبر والے ہوتے تو ان کو جب یہ صدمہ ہوا کہ ہمارے پرانے ساتھی نہیں ہیں آج ہم لوگوں کو سونا مل رہا ہے ان کی تسکین کے لیے قرآن نے کہا تو تم کیا سمجھتے ہو مر گئے ہیں تم کیا سمجھتے ہو مر گئے ہیں خبردار جو راہ خدا میں مر گئے انہیں مردہ نہ سمجھو وہ زندہ ہیں اندہ ربہم یرزقون تم سونا بات رہے ہو وہ اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں تو پہلی آیت کے اس آیت کے شان نزول میں ہمارے مفسرین نے یہ کہا دوسری آئے کس کا ہے اقبال کا میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں وہ ایک فقرہ ہے ربی میں احب السالحین وَلَسْتُمْ مِنْهُمْ نیکوں سے محبت تو ہے خودہ نیک نہیں وہی حال میرا ہے شاعروں سے تعلق بھی ہے لگاؤ بھی ہے رشتہ داریاں بھی ہیں شیر پسند بھی ایک شیر ہے اقبال کا ہے کیوں آگا بھی اور اس میں وہ ایک تدبیر و تقدیر پسند بھی رہتے ہیں وہ بتائیے کہ کیا ہے خودی کو بولی آئے ہم کو لگتا ہے کہ اس تفسیر پر نظر تھی اقبال کی جو شیر کا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تفسیر پر نظر تھی اللہ اقبال کی جو شیر کا یہ جو دوسری والی آیت ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گے انہیں مردہ نہ کہو اس کی تفسیر کے ذہل میں روایت ہے کہ جب یہ شہدہ شہید ہو کے بارگاہ الہی میں پہنچے تو اللہ نے کہا بتاؤ میری راہ میں قربانی دینے والوں تمہیں کیا چاہیے ہے نا ہر تتدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رزا کیا ہے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے تو ان کی خودی اتنی بلند ہے کہ ان کا جواب ہوگا کہ کچھ نہیں واپس بھیج دیں دنیا میں ہم پھر تیری راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں یہ روایات میں ہے تفسیر میں آواز یا قدرت آئے گی میرے بندوں میرا حصول ہے جو ایک بار گیا گیا اب وہ ریپیٹ نہیں ہوگا واپس نہیں جائے گا اب جب دوبارہ خدا نے کہا کہ اور کچھ کو یہ تو نہیں ہو سکتا بٹ اور کچھ تمہاری خواہش بولو پوری کرے ان کی خودی اتنی بلند تھی کہ انہوں نے پھر بھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا اب اس میں کوئی جوان کوئی چالیس سال کوئی پچاس سال کوئی ساٹھ سال کوئی باپ کو چھوڑ کے گیا ہے کوئی ماں کو چھوڑ کے گیا ہے کوئی اولاد چھوڑ کے گیا ہے کوئی بیوی چھوڑ کے گیا ہے کوئی جو ہے وہ باپ بیٹے کے لیے رو رہا ہے کوئی بھائی کے لیے رو رہا ہے کوئی جو ہے وہ اپنے رشتدار کے کوئی شوار کے لیے رو رہی ہے تو ان لوگوں نے کہا پالنے والے ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے بٹ ہم جن کو روتا بلگتا چھوڑا ہیں ان کی کچھ تسکین کا سامان ہو جاتا ان کو کچھ راحت ہو جاتی جب انہوں نے کی روح میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشہرون تم ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے ہو سلوات در محمد یہ ہو گئی یہاں شہید کے لیے چونکہ ضرورت تھی اعلان کی اس لئے اعلان کر دیا گیا غازی کے لیے کوئی ضرورت ہے ان کو کلالی سے سونا بھی مل رہا ہے گھر والے خوش بھی ہیں تو ان کے ہیں تو ضرورت ہے نہیں تو چونکہ ضرورت تھی اس لئے شہید کی حیات کا اعلان ہوا غازی کی حیات کا اعلان نہیں ہوا مگر ان کو آپ مردہ نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے بس ختم ہو گئی مجلس اس لئے کہ جزا کا تعلق سزا کا تعلق اختیار پر ہے جبر پر نہیں ہے نہ مرنا ان کے اختیار میں تھا نہ غازی ہونا اختیار کیا ہے میدان جنگ میں جانا جمنا ہے نا چاہے غازی ہو کے پلٹو چاہے شہید زندہ ہو جواب یہ بھی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے سنائے تاریخ آپ کو میدان جنگ میں آدمی گیا ہے لڑا ہے جمع ہے قتل ہو گیا پیغمبر کہتے ہیں نا شہید مت کہو اس کو بس ختم آمن سامنے ہے اسلام اور کفر کی فوج ادھر اور یہ بہت غزب کی سواری ہے اگر میں نکل کے اس کو مار دوں تو مال غنیمت کے طور پر اس کی سواری مجھے مل جائے گدہ تھا خچر تھا گھوڑا تھا گدہ شاید تھا یہ مجھے مل جائے گا انہوں نے دیکھا آو نہ رسول اللہ کی اجازت گدے کے لالش میں کوت پڑے وہ اتفاق سے مضبوط نکل گیا سمجھے آپ اس نے چلائی تلوار یہ قتل ہو گئے تو ہم لوگ کیا سمجھیں گے میدان جنگ میں گئے جمع لڑے قتل ہو گئے شہید ہیں کے نہیں ہیں زندہ ہیں کے نہیں ہیں پہ غمبر نے کہا نا انہیں شہید راہ خدا مت کہو انہیں شہید کی راہ کے شہید ہیں تو اب بھئی وہ بھی میعار ختم ہو گیا جو ہم کہے رہے تھے جمع تو اب میعار کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ قتل ہو نہ میعار ہے نہ غازی ہو نہ میعار ہے ایک ٹھو لے کے آیت ہے جا کے میدان جنگ میں جمع اس کے لیے ہائیت تو یہ جمع ان کا حال یہ ہے کہ اب کی سے تیہ ہوگا کب ہر چیز سے پہلے نیت دیکھی جائے گی ان کی نیت کیا ہے یہ اللہ کے لیے گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں اب جب میعار نیت بن جائے گی تو نیت زمانے کی محتاج نہیں ہے پیغمبر کے ساتھ ہو نیت اگر خدا نہیں ہے مر جاؤ گے شہید نہیں کہلاؤ گے آج چودہ سو سال کے بعد پیدا ہو نیت اگر ہے ہوتے تو جاتے بستر پر مر جاؤ گے نبی فرمائیں گے من مات اللہ حب آل محمد بات شہید سلوات ور محمد ور واضح آخری بات تمام پچاس منٹ ہو گیا ہم لوگ جب پرائمری سکول میں پڑھتے تھے اس پر بڑھے بڑھیا بڑھیا ٹیچر تھے اگرچہ بورا لے کے جاتے تھے نہ بینج تھی نہ کچھ مگر وہ ابھی ہیا تو اچھا گلت میری ٹھیک تھی ہاں وہ نمبر ٹھیک ملتا تھا لالا جی تھے گھوم گھوم کہیں دیکھ اتنا نمبر ملا پہتیس پہتیس نمبر ملا تو اس وقت ماسٹر صاحب حساب میں ریاضی میں سکھاتے تھے ماسٹر لوگ کے سوال لگانے کے بعد کئیسے جانچو گے کہ تمہارا جواب صحیح ہے سکھا جاتا نہیں سکھا جاتا اب صاحب وہ تیئے نیت صاف ہے تم بستر پہ جانپور مر جاؤگے شہید کہلاؤگے سوال یہ کہ کئیسے جانچو کہ ہماری نیت ٹھیک ہے سلوات بس تمام تمجھ گیا تو اکبر بھائی کے بچے کی شادی تھی مثلا آخری آپ جب تقیل ایتری سا قبلہ کا بھی انتقال ہو گیا ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا تو ہم لوگ کی اوقات یں کیا رہ گئی لیکن یہ پھیکنے میں تو کچھ نہیں جاتا ہے تو انہوں نے بھول گئے جو بھی ہوا ہلکے میں کر رہے تھے نہیں بولایا ہم لوگوں کو مثال ہے مثال کمیلی میں نے کہ دیا مثال تو صاحب انہوں نے جو بھول گئے جو بھی ہوا نہیں بولایا اب صاحب وسیع حسن صاحب آئے اکبر بھائی مبارک ہو ارے بھائی آپ نے یاد نہیں کیا کہ لگ کیا یاد کرتے بھائی دسمبر کا مہینہ کورا بہت گاڑیاں وادیاں چل نہیں تھی اور یہ وہ ہے کہ ہم کو پتا ہے کہ یہ آخری بچہ تھا اب شادی ہونا نہیں ہے ان کے یہ ہاں ہم لوگ ہیلیکاپٹر کر کے آتے چارٹر کر کے آتے یہ کب پھیکیں گے ہم لوگ جب پتا ہے کہ یہ آخر ہے اب اس کے بعد شادی نہیں ہو نا تو پھیکنے میں کیا جاتا ہے آئی شب جمع کھڑے ہوئے زیارت پڑھنے کے لیے پڑھنا شروع کیا یہ مولا کاش ہم کرولا میں ہوتے سمجھ گیا شیطان سمجھ رہا ہے اس نے کہ بیٹا مکار پتا ہے نا کہ اب تو کرولا ہو گئی اب تو کرولا ہو نہ نہیں ہے تو پھیکنے میں کیا جاتا ہے یہ بھسا ہوا کیس ہمارا کیسے نیت جانچی جائے اب صاحب ہمار جیسے شیطان گز اور مکار پتا ہے نا کربلا نہیں ہونی ہے پروردگار آپ کیا کرے کیسے تی ہو کہ ہماری نیت صاف ہے کہ اسی لیے ایک حسین کو پردے میں رکھا ہے کہ اگر صبح آجائے صبح اس کے ساتھ جانے کو تک سلوات برمحمد آ 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 صبح کی نماز قضا ہونے خیر مل گئی آج عیسیٰ نہ کرتے نا تو ہم باقی سے نکل لیں نہیں ٹائم سے تو اس دن بھی اترے تھے ڈیڑ گھنٹا تم نے اس کے بعد لگا دیا تھا تو اس کو ہاں پلیز صبح لکھنو بھی جانا ہے تو جلدی چلے جائیں تو اچھا ہے صلوات برمحمد بس آئیے دعا کرتے ہیں خدا جو کچھ ہے عشق اہل بیعت ہے محبت اہل بیعت ہے یا اللہ ہم سب کو زندہ رکھ تو عشق اہل بیعت پر موت آئے تو عشق اہل بیعت پر مگر ایک منٹ میں اپنے بچوں کے لئے کہہ دیں آپ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ عشق دعوے کا نام نہیں ہے محبت دعوے کا نام نہیں ہے محبت اطاعت کا نام ہے ایک ہلکی سی مثال دے دیں دادی ویچاری پان کھاتی تھی اور بھولا چھاپ سورتی اتفاق سے جو ہے وہ فائنل تھا ورڈ کپ کا انڈیا پاکستان کون سب ہوتا ہے ٹی وی چھوڑ کے چلا جائے گا جائے گا کوئی اب دادی ویچاری کھٹولے پڑی اے بیٹا میرا تمبا کو لا دو اے بیٹا میرا تمبا بس بس جا رہے اری یہ بھی نو بال ہو گئی تب تک لڑکا آ گیا کیا اممہ اے تمہا لڑکا اسے کہہ رہے ہیں جا کے تمبا کو لا دو لڑکا ہے نا باپ نے لا کے دے دیا بات ختم ہو گئی اب دو تین مہینے کے بعد پتا چلا کہ صاحب جو ہے وہ جون پوری ہی میں یا جس شہر کے بھی ہیں آسٹریلیا کی یا پاکستان کی ٹیم آ رہی ہے پانچ سو روپیہ ٹکٹ ہے اسٹے ڈی ام کا تو اور تو کوئی دے گا نہیں دادیے کو پنشن آتی ہے ابھی پرسوں آئی ہے دادی نکلوایا چار پانچ سار اب پہنچ گئے پیر دوانہ شروع کیا اے نا ارے دادی ارے دادی ارے امہ ارے یہ ارے آپ کو بہت محبت ہے آپ کو بہت چاہتے ہیں مٹی ملے بہت چاہتے ہیں ہم کو پاگل ہوگل سمجھائے کیا اگر چاہتے ہوتے تو اس دن جا کے تمباکو نہ لے آتے ہیں ہمارے لڑکا یعنی وہ دادی جو اسکول نہیں گئی جن کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ علف لمبا ہوتا ہے کہ گول اس کو بھی پتا ہے کہ محبت اطاعت کا نام ہے دعوے کا نام نہیں ہے سلوات بر محمد وعا میرے بچوں میرے چھوٹے بھائیوں آپ لوگوں سے معذر مت آئیے کسی کے بہکاوے میں اہلِ بیت قطعن نہیں پسند کرتے بے دین آشق قطعن نہیں پسند کرتے ایک ٹھو نجاشی بھائی تھے شاعر تھے مولاک زمانے کے تھے نجاشی صاحب پی لیا گھنے لے کس نے نجاشی شاعر مولاک زمانہ اور کچھ مولا کے سپورٹ بھی رہا ہوگا جو بھی تو ان کو تکہا ہے ہمارا کیا ہوگا ہم تو بیس کوڑا لگتا ہے شراب پینے پر ان کو لگوایا مولا نے چالیس سبجھا کس کو نجاشی صاحب کو شاعر صاحب کو کتہ لگایا چالیس اور اقراط بند بھی کیا تھا شاید اقراط بند بھی کیا تو کہنے لے کہ صاحب یہ کیوں بیس کی جگہ چالیس اور الٹا اقراط جیل بھی گئے کہ بیس تو ہوا شراب کی بنیاد پر اور بیس ہے رمضان کا احترام نہ کرنے کی بنیاد پر آپ غور کر رہے ہیں اب آپ بتائیے کہ جب مولا اس وقت مار سکتے ہیں ہم رمضان میں سگریٹ تھوکتے ہوئے تین بجے چلے جا رہے ہیں تو چاہے شراب سے بے حرمتی کرو چاہے سموسے سے کرو بے حرمتی تو دونوں صورت میں ہے نا سلوات برمان لہٰذا بس تمام آئیے مل کے دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے جب سے آدمی ٹھیک ہو جائے جب سے آدمی کی سمجھ میں آ جائے یہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی آدمی تھوڑے ہیں ستر چوہا کھا کر کے بلی یہی بول رہی ہے اس طرح کی باتیں لیکن شاید ایک آدمی دیگر آگے آلائن پر تو ہو سکتا ہے اس کے جھٹکے میں ہمارا بھی کام ہو جائے وہ کہہ دے بیچارہ کہ اللہ میاں بدماش تو ہے یہ جان نمی تو ہے مگر اس کی مجلس سنکے ہم ٹھیک ہو گئے تو جانے دو اللہ میں تو ہو سکتا ہمارا بھی جگڑ ہو جائے بس اور کوئی مقصد نہیں ہے خدا چند جملے مساحب کے اور ختم و دعا رخصت بہت پڑھتا ہوں اور بزرگوں کی خواہش بھی ہے حتیٰ حضرت صدیقہ کی بھی خواہش ہے میرے لال کی رخصت پڑھو رخصت میں بہت سے مناظر ہیں من جملہ جب کوئی نہیں رہ گیا فنظر یمینا و شمالا حضرت نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا نہ آسرا تھا کوئی شاہ کرولائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو آئے ذل جناہ پہ سوار ہوئے جنگ شروع ہوئی لڑتے لڑتے روایت کہتی ادھر آگئے جہاں ابباس کی لاش تھی شت کے قریب نظر پڑھ گئی انہا نے فرس کھائیں چلی گوھر سے دیکھا بھائیا اٹھو اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو ادھر سے آگئے جہاں شہدہ کے جنازے تھے پھر لجا میں فرس کھائیں چلی اٹھو اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو جب کوئی جواب نہیں آیا فرماتے ہیں اے میرے شیروں اے میرے بہادروں کیا ہو گیا مجھ کو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے تمہیں بکارا ہو اور تم نے لوایت کہتی لاشیں ٹڑا پٹھے لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا تاریخ کہتی ہے کہ ایک نیزہ ایک بھالا ایک بلن آقا کے سینے میں آکے لگا دیکھ رہا ہے نکالا نکل تو گیا مگر خون فوارے کی طرح سینے سے اُبل پڑا روایت کہتی ہے دونوں ہاتھ لگا دیئے چلو بھر گیا آسمان کی طرف اچھال دیا تاریخ کہتی ہے ایک قطرہ واپس نہیں آیا شاید یہی وجہ ایک زیارت کا فقرہ بھی السلام علیکہ یا من سکنا دموہو فی الجنان سلام اس حسین پر جس کا خون بعشد میں جا کے ٹھائرا اللہ اکبر لڑتے لڑتے فبان الانکسار علا وجہ اب کمزوری بڑھنے لگی ایک وقت وہ آیا جب حضرت سے گھوڑے پہ نصب لا گیا زمین پر آ گئے فجلس الشمر علا صدر اللہ اکبر لیکن اس کے پہلے جیسے ہی زلجنہ کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے انسانوں میں وہ وفاداری نہیں ہے جیسے ہی احساس ہوا میرا سوار گر پڑا ہے بار بار آتا تھا لجام داتوں سے دباتا تھا امام کے دست مبارک پر رکھتا تھا جانور ہے نا اپنے دل کی بات نہیں کہہ پائے گا لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے شاید جانور کے ذہن میں یہ ہو کہ اگر ایک بار یہ لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا اتنے میں اس ملعون ابن سعد نے کہا پکڑ لو اس گھوڑے کو فَإِنَّهُ مِنْ جَوَادِ رَسُولِ اللَّهِ یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے گیر لیا یزیدیوں نے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا بعض کتابوں میں پڑھا میں نے سترہ بعض میں پڑھا چالیس یزیدیوں کو ذل جنہ نے اپنے ہاتھ پیر سے مات ڈالا جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا تو آجیز آ کے ابن سعد نے کہا جانے دو دیکھیں کیا کرتا ہے ہٹ گئی فوج اب روایت کا جملہ فَلَمَّا أَمِنَ الْجَوَادِ جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب میرے کوئی پیچھے نہیں ہے پھر جہاں تھا بھاگ کے آگیا امام کے پاس لیکن اب کی لجام نہیں رکھ رہا ہے مایوس ہو چکا ہے کہ سوار نہیں ہو پائیں گے جانتے ہیں اب کیا کیا اس نے اپنی ظلفوں کو کاکل کو یا شاید پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا وہاں سے تیزی کے ساتھ در خیمہ پہ آن کے ہنہنانہ شروع کیا ہم آپ سمجھ رہے ہیں ہنہنہ رہا ہے نا اس لیے کہ ہم لوگ جانور کی زبان نہیں سمجھتے ہیں امام جانور کی زبان سمجھتے ہیں پانچویں امام نے بتایا گھوڑا کہہ کیا رہا تھا خالی ہنہنہ تھوڑی رات اپنی زبان میں کہہ رہا تھا بتاؤ آپ کو کیا کہہ رات پانچویں امام فرماتے کہہ رات اور ایک کتنے ظالم ہیں یہ لوگ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مات ڈالا گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی بی بیاں گھبرا کے نکل پڑی پڑھنا اور ہے سننا اور ہے دیکھا ہوگا آپ نے کہیں دس محرم کو آشور کو کہیں ساتھ کو ظلجناہ نکلتا ہے جب ظلجناہ نکلتا ہے تو مردوں کے بعد عورتوں کی طرف بھیجا جاتا ہے دیکھا آپ نے جب یہ ظلجناہ عورتوں میں جاتا ہے یہ کیسے بلبلہ کے روتی ہیں کیسے تڑپ کے روتی ہیں اسی تصور میں نا کہ ایسے ہی میرے مولا کی خالی سواری آئی ہوگی جبکہ اس میں کوئی زینب نہیں ہے اس میں کوئی امہ کنسوم نہیں ہے ذرا سوچئے جب خیمے پہ آیا ہوگا ظلجناہ بی بیوں کا عالم کیا ہوا ہوگا سنانچہ روایت کہتی ہے بی بیاں نکل آئیں کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی کچھ گھوڑے کے پیروں سے لپٹ کے بین کر رہی ہے کہ اتنے میں ایک چار برس کی بچی آتی ہے غور سے ذلجناہ کو دیکھتی ہے کہتی ہے میرے بابا کے بوڑے بی اتنا بتا دے حل زقیابی ہم قتلات شانہ ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا میرا باب پیاسا مارا گئے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ وَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دو رائے مرحوم کہی صالح ثواب کے نیت سے اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد ویاکا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت عليهم غیر المغذوب عليهم ولا الظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفو احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفو احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفو احد كذلک اللہ ربیم صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجہم فروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلسِ ازا کا ثواب مرہوم جعفر حسین ابن اختر حسین مرہوم کی روح تک پہنچا دیں ان کے گناہوں کو بخش دیں جوارِ ماسومین میں جگہ کرامت فرمائم و آخر دعوانا an الحمدللہ رب العالمین میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یوں بھی کہاں کہاں گیا ہوں مجھ سے بچنے کی کوشش کیجئے مصافحہ مت کیجئے مجھ سے انجمن خسائنیہ بلوغہار چونپور سے مزاہی شاہ کے اندر تشکیب لے آئے نہ ہم آدم سینہ سے لکھنے انجمن خسائنیہ بلوغہار چونپور انجمن خسائنیہ بلوغہار چونپور Jā Hussain Jā Hussain Jā Hussain یا حسین شبو بھائی تشیف لائیے مانبارے میں یا حسین یا حسین یا حسین عظم دستین جا یا حسین حسین حضرات جناب سکینہ کے حوالے سے چار پانچ بند سماعت فرمائے یا حسین 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 کش زینب کی امارے میں سکینا ہوتی غم زدائیت نی بہن جنب ہی آ ہوتی کاش زینب کش زینب کی امارے میں سکینا ہوتی غم زدائیت نی بہن آج جنب ہی آ ہوتی غم زدائیت نی بہن آج جنب ہی آ ہوتی غم زدائیت نی بہن آج جنب ہی آ ہوتی غم زدائیت نی بہن آج جنب ہی آ ہوتی غم زد آج یا حسین نی بہن آج جنب ہی آ ہوتی غم زدائیت نی بہن آج جنب ہی آ ہوتی گم زدائیت عائد کے بہنِ آج نہ بھئی آوتی دل کے معصوم کا غربت کا کفر جاتی ہوں دل پٹا جاتا ہے کسموں سے بطن جاتی ہوں آج شرمندہ نبائی سے یہ دکیہ ہوتی کاش زینب کے امارے میں سکی نہ ہوتی ممزدہ اتنے بہنِ آج نہ بھئی آوتی چھوڑ کر قید میں ہرگز نہیں جاتی زینب اپلے پہلوں میں سکی نہ کو بٹھاتے زینب وہ بھی سجاد کے ہمرا ہر عوانہ ہوتی کاش زینب کے امارے میں سکی نہ ہوتی غمزدہ اتنے بہنِ آج نہ بھئی آوتی غمزدہ اتنے بہنِ آج نہ بھئی آوتی گود میں اکبر ابا سکی پلنے والے اگلیا تھا بے کس جاد کے چلنے والی آج زندہ کے ادھیوں میں نہ تنہاب ہوتی کاش زینب کے امارے میں سکینہ ہوتی ہم زدائت کے بہن آج نبی آہ ہوتی ہم زدائت کے بہن آج نبی آہ ہوتی خون غربت کا وطن جا کے سناتی بھائی آہ نیل رکھ سارے کے صغرا کو دکھاتے بھائی آہ کافلے میں جو طلب گاہ رحمدینہ ہوتی کاش زینب کے امارے میں سکینہ ہوتی ہم زدائت کے بہن آہ نبی آہ ہوتی ہم زدائت کے بہن آہ نبی آہ ہوتی ہوت پپڑا اے ہوینی لے ترخ ساراں پہ تھا سکینہ کا سفر زم کے انگاروں پر ایک قیامت نہ کی زندان میں برپا ہوتی کاش زینب کے امارے میں سکینہ ہوتی ہم زدائت کے بہن آہ نبی آہ ہوتی غم زدائت نے بہن آہ نبی آہ ہوتی نیند آئے تلیہ کے جگہ دیتے تھے باب کے سینے پہ سونے کی سزا دیتے تھے اس طرح کاش نہ ظالم کا نشانہ ہوتی کاش زینب کے امارے میں سکینہ ہوتی غم زدائت کے بہن آہ نبی آہ نبی آہ ہوتی پسلیاں پیاسک شدت سے شکستہ ہونا پھول سی بچی کا خرش درزائی پہ ہونا ایسے آلم میں نہ کیوں موت گوارا ہوتی کاش زینب کے امارے میں سکینہ ہوتی غم زدائت نے بہن آہ نبی آہ ہوتی کاش زینب کی امارے میں سکینہ ہوتی کاش زینب کی اماروں کاش زینب کی کاش زینب کی موسیقی موسیقی